اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل شہنائی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ میراب بخت کو ہنین کی سچائی بتاتا ہے مگر بخت میراب کی بات کا یقین نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ ہنین ایسا نہیں کر سکتا یہ سب جھوٹ ہے اور کیا ثبوت ہے تمہارے پاس جس پر میراب خاموش رہتا ہے بخت میراب کو بہت باتیں سناتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بخت کی والدہ بخت کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا میراب بہت اچھا لڑکا ہے وہ تمہیں خوش رکھے گا اس پر بخت کہتی ہے امی مجھے وہ بھلائی نظر کیوں نہیں آتی جو آپ کو میراب میں دیکھتی ہے اس پر بخت کی والدہ کہتی ہے بیٹا ایک ماں کی نظر کبھی بھی دوکہ نہیں کہا سکتی تو ادھر ہنین بخت کو کال کرتا ہے مگر بخت فون نہیں اٹھاتی بخت کی شادی کا دن آ جاتا ہے ہنین اپنے والد کے ساتھ گاری میں بیٹھا بخت کا انتظار کرتا ہے مگر بخت نہیں آتی وہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ صوبوں سے پچاس بار کار کر چکا ہوں پہلے رنگ پر میرا فون اٹھاتی تھی اور اب جواب بھی نہیں دے رہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اببا مجھے اس لڑکی کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے اس پر ہنین کے والد کہتے ہیں کہ میں نے کل اسے سمجھا دیا تھا وہ بلکل ویسا ہی کرے گی جیسا ہم نے سوچا تھا اس پر ہنین کہتا ہے اور اگر نہ کیا تو اس پر ہنین کے والد کہتے ہیں تو پھر ٹیڑی انگلی سے گین نکالنا مجھے بھی آتا ہے تو ادھر بخت دلہن کے جوڑے میں تیار ہو کر بیٹھی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے بینش کہتی ہے کہ بخت تم بہت خوش قسمت ہو ایسا قدم تم پہلے بھی اٹھا چکی ہو تمہارے دامن پر کوئی داغ نہیں لگا گھر کے بڑے تو جانتے بھی نہیں ہیں ایسا کچھ ہوا بھی تھا سائمہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے دامن پر کوئی داغ نہیں لگا نا تو وہ میراب کی وجہ سے نہیں لگا کوئی نہیں جانتا تو اس کی وجہ سے نہیں جانتا تو ادھر میراب کی بہن اس سے کہتی ہے کہ سب ٹھیک تو ہو جائے گا نا اس پر میراب کہتا ہے کہ آج آخری کوشش کرنی ہے مجھے یا تو سب کچھ مل جائے گا یا پھر کھو جائے گا کیا میراب ہنین کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاب کر پائے گا اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ